ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے اتباب نے بدگمان کر دیا ہمیں ہمارے رب سے ہمارے اتباب نے بدگمان کر دیا عطل ساری سارے مفتان کی وجہی ہے اس کیوں کہ سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے دنیا کا ہماری ضرورت کے لئے ہم اس کو ہی تعمال کریں گے اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت سے ضرورت کو پورا فرمزے گے دنیا ہم اس تعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مجھے بیات پوری فرماتے گے اب میں کیا عرض کروں آپ حضاتے ہیں ہم تبلیو ہمیں چلتے 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 یہاں پہنچے ہیں کہ کوشش تو ہمارے جمعہ ہے واقعی کامیاری اللہ تعالیٰ ہے اب سمجھے دیں تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اما سے ہوتا ہے لیکن ایک بھی ایسانی جنہوں میں سے جو اما کے لئے سے پیدا اٹھا سکے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اما سے ہوتا ہے اور ایک بھی ایسانی ہے جو اللہ تعالیٰ سے پیدا اٹھا لے پہلی سکن تو مشرقین کی ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہی کرنے والے ہیں ورے انسائلتہم من خلق السماوات والاردہ لَيَا قُولُ اللَّهَ خَلَقَهُمِ الْعَزِزُ الْعَلِيمِ وئلنہ پوچھیں گے آپ کو انسانی کس نے بنائے یا یہ اللہ ہی نے بنائے بلکہ دماغ جو حضرت شروعہ کے ایک آدھی سے باہِ مَقَمْ اَقَرَمَا مَقْعَوَادُونَے حُزَرَ اَقَرَمِ صَلَّ اللَّهَ حَلَىٰ سَلَّمَكِ طعوت کا اور آپ کے ختوں کا انکار کا اور ان کے مابضوں کے انکار کا سارا حال جن کے دام نے بیان کیا دیواز کہنے لگے کہ میرے دن میں بات پیٹ گئی کہ یقیرن یہ آدمی اس پر کوئی سہل یا اس پر کوئی اثر ہے اور میں اس کا علاج کروں گا سلاشتی آپ کو ملابات ہوئی آپ سے مشرق حضر شنو آگئے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اس طرح کیسے فرمایا ہاں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو باغل کہے جانے کی وجہ صرف دعوت ہے کہ آپ ماری شکر کو انکار کریں یہ عقل کی بات نہیں ہے اور میں نے مور کیا کہ کسر ہے تو اس کی رسے آج جیس باغل کیوں کہلائے جا رہے سیتنا جیسے صرف دلو سے باغل کہنے لگے میں نے یہ سمجھا کہ جتنا انجزہ میں کائنات ہے اس کا نظر کی طرح انکار کرو کہ نماننے والی قومیں انہیں باغل کہیں گی اس طرح جالی اللہ علیہ السلام کو انہوں نے باغل کہا ہے ان کے ظاہری لخشوں کے انکار اور صرف اللہ سے جہاں جاہری سے کامیابی کی دعوت دینے کی وجہ سے کہ اندنی کو باغل کہا گیا اندنی کو باغل کہا گیا تو انہوں نے آپ سے پوچھا دماغ میں کیوں لوگ آپ کو بارے میں اس ایسا کہہ رہے ہیں کیا یہ بات ہے آپ نے جعبت کی دماغ میں ایک آس میں آپ کو انہائز کروں گا وہ سننے کی بات ہے میں آپ کو انہائز کروں گا آپ کی کھو جائیں گے اپنی بیماری کو آپ بڑھا نہ سمجھئے میں نے آپ کیا اس سے پہلے اور کبھی علاج کیا ہے مدر شفا اللہ کے حال میں ہے شفا اللہ کے حال میں ہے کچھ نہیں کیا رہا ہے شفا اللہ کے حال میں ہے میں پھرش کروں گا آپ نہیں یہ بہت بہت ہوتا ہے میں کی بات ہے کہ اگر ہم نہیں یہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے حال میں ہے تو سوال اس بات کا ہے کہ اگر اللہ نے شفا لینے کیلئے راستہ کون نے پھر رہے ہیں راستہ کون نے پھر رہے ہیں کوشش کس پر رہے ہیں دوا پر دوا پر ہے یہ صدقہ در دوا پر ہے دوا میں لے رہا ہوں شفا اللہ کے حال میں ہے نزید تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ ایک مشیق یوں کہ ہے کہ کوشش کنے کر رہا ہوں شفا اللہ کے حال میں ہے اس کا طریقہ قیدہ جس کے پاس ہے ہمارے طریقہ قیدہ جس کے پاس ہے میری اس بات سے ہرگز اس طرح خیال مت لے جانا کہ دوا پر اتعمال نہیں ہونے چاہیے ہرگز خیال اس طرح دے جانا کہ دوا پر اتعمال نہیں کرنا چاہیے میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پائدہ اٹھانے کے لیے تو نے رات کا کون سا پھر آئے کوشش کسی چیز پر ہے تو میں نے آج کی ہی ایک بات یہ قسم ہوئے جو کہتی ہے کہ اللہ کریں گے لیکن ذریعہ گو سے یہ مشیقی کی قسم ہے یہ قسم ہوئے جو کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں لیکن اتبات کا رات سے سے ہوگا یہ لیے اللہ تعالیٰ سے پائدہ نہیں انہا سکتے ہیں ایک قسم بھی ہے جو کہتی ہے اللہ کرنے والے ہیں مگر اللہ وعدہ کے ذریعے سے ہوگا یہ وہ قسم ہے جو اپنے عمل سے مایوس اور دوسرے کے عمل سے پروگی اپنے عمل سے مایوس ہے یعنی ہمارے عمل کا قابل نہیں ہے ہر سمجھتے ہیں جو اپنی پر عملی کے ذریعے اللہ سے دور ہو جائے وہ دوسرے کے عمل کے ذریعے اللہ سے پائدہ کسے اٹھا لے گا یہ ہیں تین قسم کے لوگ جو کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں لیکن تینوں نے راستہ غلط پکڑا ہوا ہے تینوں نے راستہ غلط پکڑا ہوا ہے کہ اللہ کے ذاتے آجی سے پائدہ اٹھا لے کے لیے اس کے غیر کا یقین نکلنا شرط ہے اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ کے ذاتے آجی سے استفادے کا کیا راتہ ہے میں نے عبادت کی تھی کہ اجباب نے ہمیں اللہ سے پدگمان کر لیا اجباب نے اللہ سے پدگمان کر لیا سب سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے پدگمان کرنے والی چیز سبب ہے اور گمان سے پڑے کوئی طاقت نہیں ہے اگر یہ اللہ کے ساتھ ہو جائے تو اس سے پڑے کوئی طاقت نہیں ہے جبرائیل سب سے پڑے مخلوق ہیں لیکن اللہ کے ساتھ عمران السلام کی گمان نے جبرائیل کی طاقت کا اور ان کی بیشتش کا انکار کر دیا کہ نہیں ہمنا علیقفل ہمنا آپ کے حاجت نہیں ہے ہمنا آپ کے حاجت نہیں ہے ہمنا علیقفل ہمنا آپ کے ضرور نہیں ہے اللہ تعالی نے آج کو حکم براہ راز دیا ہے یہ عمر براہ راز آج کو ہے اس لیے کہ استفادہ براہ راز اللہ کی داد سے ہے اس لیے اللہ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عمر سے ہم نے کیا ہے کیونکہ استفادہ براہ راست ہے منجی بریقہ نے اندار کر دیا کہ گمان بہت بڑی کافت ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں